موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ویسے تو آج ایک مختصر سا جو ہے جو اصلا میرا موضوع ہے اس پر کچھ بات آخر میں کروں گا اور وہ بتانا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اپنی کابینہ کے ساتھ اور مسلمی مون کی آلہ قیادت کے ساتھ لندن کیوں اس طرح آنان فانان تشریف لے گئے ہیں کیا وجہ تھی اور فیصلے کیا ہونے والے ہیں اس سے پہلے پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے یہ دو چیزیں آج میری خبر دیکھ کے مجھے خوش ہوئی ایک تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جتنے ہوتے دران تھے سپیکر اسد کیسر سے لے کے اور بزدار سے لے کے اور جتنے لوگ ہیں سب نے سرکاری گاڑی ابھی واپس نہیں کی اور دوسرا یہ ہے کہ اسیملی سے اسطیفے دے چکے ہیں اور انسسٹ کر رہے ہیں تقرار کر رہے ہیں اسرار کر رہے ہیں کہ ہم مصطفی ہیں لیکن تنخائیں وصول کر لی ہیں تنخائیں وصول کر لی ہیں یہ دو چودہ میں ڈیڑھ سال مصطفی رہے تھے اور یہی ڈھوگ رچایا تھا اور یہی کچھ کام کیا تھا لیکن جب دوبارہ اسیملی میں جو خاجہ آصف کا بڑا مشہور فکر ہے کہ شرم ہوتی ہے حیاء ہوتی ہے شرم اور حیاء کو بالائے تاک رکھ کے جائے اسیملی میں آئے تھے تو ڈیڑھ سال کی طرح ہیں ایٹھ گئے اور پھر کبھی ایک کہتا تھا میں خدا واسے دوں دوں امران خان صاحب کہتا تھا کہ میں فلان جگہ دے دوں کو تنخائے اب اس کے بارے میں آج تک نہیں پتا یہ ایٹھ گئے کوئی کام نہیں کہتے ان کو اتنا نہیں تھا کہ یہ کہتے کہ یار ہم نے کام نہیں کیا یہ طرح ہماری نام لوگ اور مسئلہ انہوں نے بھی بڑے کروفر سے وہ طرح ان کو دی تاکہ یہ پوری عمر جو ہے اس بات کو سامنے رکھیں اچھا اس کے میں اندر ایک اور بات ہے تحریک انصاف نے اپنے آپ کو ہائی مورل گراؤنڈز اور جو بھی ایک مذہب کے سنیری جو سول ہیں اس کے اوپر انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہاں سے بیٹھ کے اور وہ جو کچھ کہیں گے جوٹ ہے فراڈ ہے اس کو وہ عام کرتے رہیں گے چنانچہ آپ ان کی تقریریں سنیں ان کی باتیں سنیں ذرا جھجک ذرا کچھ نہیں ہے وہ کل فرمارے پرسو چوتھ کہ جی تھارہ قتل کی ہیں پھر وہ ڈاکٹر رزوان جو ہیں ایف آئی اے کے ڈائریکٹر تھے اور آپ پچھا کہیں اویس ڈی تھے وہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوئے ہے میسیف ہارٹ اٹیک ہوئے اور وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوگے اللہ تعالیٰ ان کو غری کے رحمت کرے تو وہ جو کچھ بھی تھا آیا جو نیاب کا چیئرمین جو ہے یا ڈاکٹر زوان ہے وہ کتنا فیر کام کر رہے تھے نہیں کر رہے تھے مجھے اس میں جائے بگا ہے انہوں نے کہا جی یہ جو حکومی انویسٹیکیشن کرتا ہے یہ وہ کتنا کرا جیتا ہے پھر یہ پہنچ گیا آئین علی پہ تو آئین علی نے ایک اس کا جواب لکھا تو مجھے وہ جواب کے اندر بڑا ایک وزن نظر آیا ہے کہ اس نے کچھ فیکس کی ہے اس نے کہا جی آپ اپنی ٹی وی ریٹنگ کے لیے میرے نام استعمال کرتے ہو اور آپ جھوٹ بولتے ہو تو یہ حقائق ہے اس کیس کے جو میرے کیس میں ہے چونکہ وہ رہا ہو گئی ہے اور اس میں عدال عدالت کے فیصلے میں یہ ساری چیزیں موجود تھی تو انہوں نے اسی کو لکھا ہے آہ ہائلائٹ کیا تو مجھے کئی دوستوں کو میں نے بھیجا میں نے کہا کہ شاید عمران خان صاحب نے کوئی جلسے میں اور پورا نیشنل میڈیا پہ یہ بات کسی پہ تعمت لگائی اور کہا کہ رانہ صلی اللہ علیہ اٹھارہ قتل کیے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے لیے یہ کوئی جو بہنا آہ بات معجوب نہیں ہے کیوں کسی کے خلاف کیچڑ اچھا لیں گند اٹھا لیں کسی کے خلاف گند گھر میں گز جائیں کسی کو جوتا مارے بلا خوف و خطر کہ کہیں پہ ان کے اپنی بھی یہی عزت تار تار ہو سکتی ہے ہوتی رہ گی اور ہوگی ضرور ایان علی نے کہا کہ یہ سارا بتا ہے کہ یہ سارا جھوٹ کا پلند ہے تو وہ سارے لوگ بڑے سفیخ پہ ہو گیا آپ اتنی گندی عورت مجھے میں بڑا حیران ہوا میں نے سوچا کہ آیا ہے آہین پاکستان اور قانون پاکستان اور تازیرات پاکستان میں اگر خدا نہ خاصتہ کوئی توائف جو ہے وہ قتل ہو جائے تو اس کا مطلب اس کا تین سو دو کا پرچہ نہیں ہوگا اور قاتل کو مجاہد سمجھا جائے گا یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں یعنی کہ آپ ایک نے کسی نے اپنے جواب دیا ہے وہ کہتے ہیں اس کو اجازت ہی نہیں ہے اپنے جواب دینے کی اور اگر اجازت دیا ہے تو آپ ایک گندی عورت ہے آپ اس کے بات آگے نہ پھیلائیں ہمارے جوٹ کو مستحق ہونے دے تو یہ سارے میں تو کہتا ہوں نا کہ نوے فیصد جوٹ ہوتا نا مجھے ہی کہنا پڑتا ہے نوے فیصد جوٹ بولیں گے اب اٹک میں بھی دیکھ لیا ہے یہ کرسیاں لگانے سے ابھی آئی مردان کی کرسیاں بھی جیو دکھا رہا تھا چھے بجے جلسہ آگے مردان میں بھی ہونا ہے یقین انہوں کے کچھ پندرہ پندرہ فٹ پہ کرسیوں کی لائن ہے اسے کیا اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہیں لوگوں کیا مطمئن کر رہے ہیں میں آج آپ کو گارنٹی کرتا ہوں عمران خان صاحب الیکشن اگر کل بھی ہو جائے تو آپ کہیں کہ نہیں رہیں گے بارہ اس سے پہلے ان تقریروں میں انہوں نے ایک دو باتیں کیا میں اس کو ایڈیس کرتا جاؤں ایک بات انہوں نے پھر پیترہ بدلا ہے پیترہ بھی نہیں دو پیچ بدلے ہیں اچھا یہ کرکٹ کی مثال میشن نہیں دیتا ہوں کہ کوئی ان کا خفیہ ویپن ہے اور ہر سے میچ میں وہ دو پھر استعمال کرتے ہیں کرکٹ میں یہ نہیں ہوتا یہ صرف باکسنگ میں پیلوانی میں ہی ہوتا ہے کہ آپ ہر دفعہ کوئی کوئی نئی ایک اپنے ٹرک لاتے ہیں کچھ آپ کے بڑے پیٹرڈ ہوتے ہیں مثلا وہ بڑے آپ کی طب مشہور ہوتے ہیں ایسے انوکی پیلوان تھا وہ اس کا انوکی لوگ تھا تو عمران خان صاحب جو ہے ہمیں ہر تقریر میں پینترے بدل رہے ہیں تین دن پہلے جو تقریر چار دن پہلے کی جیلہ میں تو انہوں نے بتایا کہ میں امیر جعفر شباز شریف کو کہہ رہا ہوں کیونکہ اس سے پہلے اس میں ہوا کار بچ گئی پھر اس کے بعد اٹک میں اور آج پھر بیان یہ دیا اور پھر آج بڑا بتا بتایا کہ میں نے بتا دیا تھا کہ یہ معیشت اٹھا ہی ہے اور میری حکومت کو بچا لیں اور میں نے شوکر کو بھیجا کیونکہ یہ ہر پتا ہے نا آخری دن تک دس اپریل ان کا آخری دن تک رات پونے بارہ بنجے ووٹ اور لوک اور بھی دن اکلاپ آئی تھی بلکہ رات بارہ بجے بجے نہیں سوا بارہ بجے آئی تھی بارہ بجے پہلے آنی چاہیے تھی لنہی نہ آ سکی وہ آپ کو سارے تماشے کا بتا ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں لیکن یہ اس وقت تک اپنی حکومت بچانے کے لیے پھر آپ صحافیوں کو بلایا ساڑھے آٹھ بجے آٹھ بجے ان کا بھی کاؤنٹس آ رہا ہے کہ وزیر آدم ہاؤس میں کیا حل چلتی اور وہ سرات کی آخری چند گھنٹوں کی کہانییں جو ہیں وہ ہر خاص عام بھی زبان پر ہیں تو چنانچہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ حکومت سے چمٹے رہنا چاہتے تھے اور حکومت کو پوری طریقے چلا رہے تھے بلکہ وہ ہر فیصلہ کرنے کے لیے تیار تھے وہ باجوا صاحب وہ ڈسمس کرنے کا فیصلہ کرنے کے لیے بھی تیار تھے اور بڑے بڑے دوسرے فیصلے بھی کرنے پر تیار تھے چاند دن پہلے تو ان کی حکومت جو ہے ان کے اپنے ڈپٹی سپیکر نے آئین کی دھجیوں اور آگے ان کو بحال کر دیا انہوں نے اسمبلیے توڑ دی اور نئے الیکسن کے اعلان کر دیا جو صدر مطرم ہے اس کو دیکھو اللہ تعالیٰ پر کسی کو ضلیل کراتا ہے ہر ایک اپنا اپنا محکمہ رکھا ہوا ہے اس نے پھر کہا عمران خان آپ کانٹینیو کریں مزدار صاحب آپ کانٹینیو کریں پنجاب میں اور وہ کانٹینیو کریں جو ہے مرکز میں خیر اینیوے تو وہ کہتے ہیں جی کہ شوکر دنیز کو میں نے کہا جی مشیعہ سنبھل رہی ہے آپ اس شخصی بات سن لیں دو آدار انیس میں مشیعہ سنبھل رہی تھی اسی تقریر نکلوا لے دو آدار بیس میں مشیعہ سنبھل رہی تھی سنبھل چکی تھی دو آدار اکیز میں مشیعہ سنبھل چکی تھی حفیظ پانشا کو نکالا اور شوکر ترین کو لے کے آئے اور اسد عمر کو نکالا رات کے ایک بجے جب اسد عمر کو نکالا تھا یہ ان کا پوسٹر وہایا تھا اس کا نام لے گے بیج رہے تھے کہ یہ ہماری فینانس الائے گا پانچ سال سات سال ہمارا سر کھاتے رہے تھے دو آدار بارہ سے یہ لگے تھے کہ دو آدار اٹھارہ تک کہ یہ ہمارا یہ یہ میری معیشت چلائیں گے پھر اس کو نکالا پڑا کس وجہ سے اسے کام نہیں چلا پھر شوکر ترین اب آیا آنے سے پہلے بھی اور آنے کے بعد بھی اس نے اب بھی اس نے بتایا کہ کتنے بلنڈرز ہوئے ہیں اس حکومت کسی اور کیسے کہیں تباہی بھرپادی کے معیشت کی یہ ان کی ان کی زبانی ہے شوکر ترین کی آہ شوکر ترین خاجہ کا گواہ ڈڈو اب وہ کہہ رہے ہیں شوکر ترین کو میں نے جلے باجوہ بھی کہہ رہے ہیں ان کی طرف بھیدہ ہینڈلرز ہم نے لفظ ہے کبھی ہینڈلرز ہو جاتے ہیں کبھی امریکہ نے میرزافروں کے ذریعے سٹوجز بٹھائے تھے کبھی یہ میرزافر یہ سٹوجز ہے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے یہ شخص جو ہے اس کو کتنی غلط بیانی سے کام کرنا پڑتا ہے اب پھر ایک اور بات آج فرمارے ہیں ڈالر جو ہے یہ آٹھ مارچ کو بھئی آٹھ مارچ کو میں تو میرے بھئی موں سے کچھ نکلتا ہے مجھے بتائیں کہ نو مارچ کو میری حکومت تھی دس مارچ کسی اومد کیا کیا افتاد پڑ گئی تھی کہ آٹھ مارچ کو ڈالرز تھا وہ ایک سو انتر کا تھا اور دس اپرل کو جس سے نام وزیراعظم تھے ڈالرز ایک سن نوے پہ تھا یہ ٹھیک ہے کہ اس میں سے پانچ سات روپاہ نیچے آیا اب اگلے آٹھ دس دن میں ایک ہوپ کی وجہ سے اور پھر حالات جب سور عدال سامنے آئی تو ڈالر کی اب کوئی اڑانے کہیں رکنے کا نام نہیں لے رہی لیکن یہ آئی ایم ایف جو ہے جس سے معاہدہ آپ نے توڑا آپ کو پتہ کہہ رہا ہے ایسیم تھے مدینہ میں جب مساکہ ہدیبیہ ہوا تھا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جا رہے تھے عمرے پہ اور ان کو واپس بھی دیا گیا تھا تو معاہدہ کیا کہ ہوا تھا دس سال کا تو کفار نے کیا صحابہ پہ ظلم نہیں ٹھائے کیونکہ جو ادھر رہ گئے تھے وہ وہاں جگہ چھوڑ نہیں سکتے تھے ان کو انگارے ان کی زبانوں پہ لگے ان کی کمروں کو انگاروں پہ لٹائے گیا ظلم کے ہاتھ ٹوپڑے رہاں اللہ علیہ وسلم کی آسوں نے کل آئے لیکن سے آئی ایم ایف کو گروی کیا آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا اور اتنی بدلی تھی کہ اگلی حکومت کو اور پاک حکومت پاکستان کو اور پاکستان کو برباد کرنے کے لیے آپ نے کہا میں جس دن پیٹرول ایک سو بائیس ڈالر کا تھا جبکہ آپ نے نوے ڈالر کے لیے پر دس رفعہ بڑھانے تھے او دن روس اور یوکرائن کے جنگ کے جنگ کی وجہ سے پیٹرول جو ہے وہ پہنچ ہوئے ایک سو بائیس پہ آپ نے دس رفعہ کام کر دیئے اور یہ اس لیے کام کیے کہ آپ چاہتے تھے کہ یہ ملک برباد ہو آئی ایم ایف میں کئی ساتھ جو سمجھوتا ہے جس کو یہ ریوائیو کرنے گئے وہ سوکتری نے سائن کیا تھا صدومہ نے سائن کیا تھا ان کی شرائط تھا انہوں نے مانی تھی یا مستان مانی تھی لیکن یہ ہے جھوٹ اور کرنے دے کیونکہ اس نے جو بندے کٹھے کی ہیں میرا خیال ہے کہ وہ ان کے گناہوں کا درجہ بھی اترا ہی کرنا چاہتے ہیں جیسے اپنا اور وہ ان کا نزیق عمران خان صاحب کہی بات نہیں ایمان کا درجہ جو ہے وہ اس سے زیادہ اختیار کر چکا ہے ان کی قرآن و سنت سے زیادہ چنانچہ کوئی ان کے ویلیشن نہیں کر رہا کہ یہ شک جھوٹ کیوں بول رہا ہے نہ اس کو بھوک سکتا ہے کیونکہ سارے اس کے ساتھ آمن اور صدق نہ اس کے شامل ہے چنانچہ یہ فرما رہے ہیں جی ڈالر پر چلے گیا بھئی ڈالر چلے گیا دس ماہ اپریل کو یہاں پہ عمران خان صاحب حکمران تھے رات سوہ بارہ بجے تک شباشی میں حل اٹھایا تھا گیارہ اپریل کو رات ساڑھے نو پونے دس بجے تب تک گولر ایک سو نوے پہ تھا اس دن پتہ کر لیں مارکٹ کے اندر کیا پرائیس تھی اور آپ نے کہاں سے یہ تھا ایک سو پندھرہ سے ڈالر لیا تھا دوہ در اٹھارہ میں اور پہنچایا ہے کہاں پہ ایک سو نوے پہ ایک سو پندھر سے ایک سو نوے پہ آپ اس ملک کو تباہ کر کے گئے ہیں اور کسی پہ نام لیتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اس طرح کی باتیں وہ ساری جو کی انہوں نے وہ جھوٹ ادھر کل دیکھیں گا اور تقریر کر دیں گے میں کہہ تو عمران خان صاحب میری آخری بات ہے کہ آپ خدا کے واسطے بیس تاریخ قریب آ رہی ہے بیس کو آپ اسرانباد مارچ ریسائٹ کریں الیکشن آپ کو نہیں ملنے درمیان میں یہ بات حتمی ہے کہ پاکستان واقعتاً ونٹی لیٹر ایک بڑی معمولی چیز ہے اور میں یہ بات میں ہمیشہ تک کہہ رہا ہوں کہ جی اس دفعہ پاکستان میں وہ ایسے نہیں جائے گا مجھے تکلیف سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کا بچنا نہ شباشی بچا سکتا ہے نہ نواشی بچا سکتا نہ زرداری نہ ملان خان نہ ہماری افواج پاکستان ملکے اس تک پہنچنے کے لیے ہم نے بڑی منہ سے دوہزار چودہ سے یہ نظام چلانے کی کوشش کی تھی ہم نے چین کو منہ سے یہاں سے چیف پیک بگایا تھا پاکستان کا نہ چلنا جو ہے وہ ایک اور عمل ہے لیکن عمران خان صاحب کو جو الیکشن والا معاملہ ہے وہ نہیں دینا پاکستان بہتر ہوتا کہ عمران کے ہاتھوں یہ بربات ہوتا لیکن بہرحال اب عمران خان صاحب کو الیکشن نہیں ملنے کے اب آ جائیں جی شباش شیف صاحب کیوں گئے ہیں شباش شیف صاحب گئے ہیں صرف ایک کام کے لیے اور ان کو بھیجا گیا اور چھے بعد تو عمران شباش شیف صاحب نے کہا جی باقی بھی لوگ آجے مشوئے کے لیے جو شباش شیف صاحب کو بہت ہی اہم بڑی تکڑی شخصیت نے کہا ہے کہ آپ الیکشن میں فورا جائیں تین چار دن کے اندر ڈیزولو کریں یہ بہت بربادی ہے آپ کے ذمہ آ رہا ہے آپ کو خامک آج بتایا تو یہ کہ یہ پندری اور کیا ہوں گا نیتوں کے حال اللہ جانتا ہے وہ کیونکہ کئی لوگ ہیں وکٹ کے دولوں طرف کھیل رہے ہیں وہ خرگوشوں کہتے ہیں کہ ہم تمہیں پچا رہے ہیں اور جو بھیڑی ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ خرگوشوں پکڑ رہے ہیں تو ایسے لوگ پاکستان کے اندر بہت بڑے بڑے عوضوں میں موجود ہیں انہوں نے شباش شیف کو کہا کہ آپ جائیں اور کہیں کہ اسیمیلی ڈیزولو کریں مجھے ایک پرسوں اتنا پتہ نہیں تھا لیکن میں نے اندازہ یہی لگایا تھا تو میں نے فورم وی لاغ کیا تھا کہ اگر آپ الیکشن دوبارہ کرنے جا رہے تو آپ یہ غلطی نہ کریں میں ان بندوں میں سے تھا جو کہتا تھا کہ اگلے دن الیکشن کرو لیکن گراؤنڈ ریائیٹیز فرق ہے کیونکہ لوگ جو ہیں پکڑ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ہو سکتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ وی لاغ میں کہا تھا میں نے کہا میں سیریسی نہیں لیتا ہوں لیکن یہ یہ کوئی آردہ دن پہلے کہا تھا یہ بھی گپ چل رہی ہے کہ عمران صاحب کو فیض حمید کو بھی آرمی چیف کنسیڈر کر لیں گے تو لگتا ہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لڑائیں ساری جالیوں کیونکہ پاکستان کا اندر اتنا باہمی اعتماد کا فقدان ہے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اب وہاں پہ میرا خیال ہے کہ جو فیصلہ ہوا ہے اور فیصلہ یہ ہوا ہے کہ الیکشن جو ہے نہیں کرائے جائیں گے فیلال کہا جائے گا کہ چار پانچ چھے مینے میں ہم اصلاحات کرتے ہیں چاہے انتنیس نومبر کو نگران حکومت نہ ہو مجھے یہ بات میں پانچ چھے مینے پہلے بھی اپنے پروگرامیں کہی دی کہ کوشش یہ ہوگی کہ یہ نگران حکومت جو اس کو عدالت سے ایکسٹینشن دلا کے ست آٹھ میں رکھا جائے اور آرمی چیف نیا بنائے یا جو نیا کام کرنا ہے وہ انتنیس نومبر کو نگران حکومت کرے پتہ نہیں میری بات جو تھی وہ ایسی فبی اسی کے مطابق ہی کام ہو رہا ہے لیکن میرا خیال ہے یہ ممکن نہیں ہوگا کیونکہ اب سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بہت خرانت ہے وہ عمران خان نہیں ہے وہ کوئی دعو لگانے کے لیے یا وہ یہ نہیں ہے کہ موقع غنیمت ہے اور جان لو اور اس کے اوپر چل پڑو وہ ایک اپنے حساب پتہ آپ سے چلنے والی جماعتیں ہیں یہ بات ملکہ خاطر جمع رکھیں کہ فیصلہ جو ہے اندر کا یہی ہوگا کہ انتخابات جو ہیں اکٹوبر نومبر دوہزاد تیس یہی خبر لنڈن سے آئیں گی فیل آج یہی آئیں گی کہ ہم نے نومبر نسمبر جنوی تک کرانے کا اراد ہے عمران خان صاحب آپ نے چونکہ فورن انتخابات کا مطالبہ کیا ہوا ہے تو پلیز 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 میں آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں آپ اسلام آتا ہیں ہو سکتا ہے یہ ایک کروڑ بند آجائے بھی تو آپ پچیس لاکھ لانا چاہ رہے ہیں ہو سکتا ہے پورا پاکستان آجائے کوئی پتہ نہیں ہے قیدہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہوتا ہے تو اس کلام کو ازمائیں اور تاریخ دے دے سنابات کسے نہ آ رہے ہیں تاکہ تسلی ہو جائے یہ آپ جو گیدر بھبکیہ دے رہے ہیں اور آپ کا خیال ہے کہ آپ کی یہ اور آپ کو یہی کہا گیا ہوگا کہ آپ گیدر بھبکیہ دے یہ جلسے کریں کیونکہ میں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھے کہتے ہیں بڑے بڑے جلسے کراچی اور لاہور اور پشاور کبھی کوئی سیئس پلان ہوتا ہے تو نہ ہوتے خیر عمران خان صاحب چونکہ جاہل نالائک آج ہی ہے سیاسی طور پہ ان کو یہ کام نہیں آتا یہ کیا چیز اہم ہو کیا چیز غیر اہم ہیں تو وہ یہ قیدہ ہو ویسے ہوئی اسی اپنی ہماکر میں اپنے آپ کو نفصان پتا بیٹھتے ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ شمال شیف صاحب کسی کے کہنے پہ گئے ہیں اور وہاں پہ جو فیصل ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ حکومت بھی ہے چاہے پاکستان پرباد ہو چاہے ڈوبے کوئی فرق نہیں پڑا چاہے سری لنگا بنیں کچھ بنیں کوئی فرق نہیں پڑا اگر اس کے بعد عمران خان صاحب کو لانا ہے اور ہونا ہے وہ بھی کر کے دیکھ لیں یہ حکومت جو بھی بقائیٹ ہے پورا کرے گی عمران خان صاحب جو ہے چونکہ جوڑی بول چکے ہیں تو ان کی مدت سیاست جو ہے وہ بڑی مفسر ہے اور وہ ایک دھرنے کے بعد تین سے چار مہینے کی مار ہے انشاءاللہ عمران خان دھرنہ کریں گے اور انشاءاللہ چار پائی مہینے بعد آپ کو نتائج مل جائیں گے وما الین ایل بلاک